بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلی طیبین الطاہرین من سلام عرض می کنم خدمت همه علماء عالی قدر و مؤمنین ہندوستان و از اونجا که سؤالات زیادی چه سؤالات میں ہندوستان کے سبھی جلیل القدر علماء اور مومنین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں چونکہ میرے پاس مختلف جگہوں اور علاقوں سے مذہبی اور عقیدتی سوالات تحریری طور پر یا میسج وغیرہ کے ذریعے آیا کرتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ ایک پروگرام کے تحت ان کا جواب دیا جائے میرے یا مختلف علماء کے ذریعے اس طرح کے پیش کردہ سوالوں خاص کر جوانوں کے ذہن کو آگاہ کرنے کے لیے جوابات دیا جانا ضروری ہے اس سلسلے میں ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے کہ جس میں سوال کے جواب دیے جائیں گے زیادہ تر ایک سوال جو کیا جاتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اس بات کے مد نظر کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور موجودہ زمانے میں حضرت کو موجود سمجھتے ہیں ایسے حالت میں جبکہ آپ پردے غیب میں ہیں یعنی ظاہر نہیں ہیں لیکن حاضر ضرور ہے تو امام زمانہ کے سلسلے میں ہمارا فریضہ کیا ہے اور حضرت کے سلسلے میں شیعوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس سلسلے میں یہ بات بھی ارز کر دوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں روایات کے تحت ہم مسلمانوں اور شیعوں کا چار فریضہ بنتا ہے پہلا فریضہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت کے ظہور کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد پوری دنیا کے مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا ہر طرف انصاف کا بول بالا ہوگا پوری دنیا میں حضرت امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت قائم ہو جائے گی کہ جس کے تحت سبھی باشندگان عالم کی زندگی میں فراخی آئے گی اور سب کو چین و سکون نصیب ہوگا نہذا اس بابت دعا کا بڑا فائدہ ہے جو کہ دعا کی کتابوں خاص کر مفاتح الجنان میں دعائیں موجود ہیں اور خاص کر نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں بڑے فوائد ذکر ہوئے ہیں جیسے کہ یہ دعا اللہم مکن ولی کل حجت ابن الحسن ہے اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں کہ جنہیں مجلسوں اور دیگر پروگراموں وغیرہ میں پڑھنا چاہیے علاوہ عظیم ایک اور فریضہ امام علیہ السلام کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرنا ہے پھر ان کے ظہور میں سورت و تیزی لانے کے لیے دعا کی جانی چاہیے دوسرا فریضہ یہ ہے کہ حضرت کی یاد میں مشغول رہیں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ ہمارے رہنما ہیں ہمارے امام ہیں اور ہمارا کوئی ولی ہے لہذا ان کی یاد کو مد نظر رکھنا چاہیے اور دن رات ان سے راز و نیاز اور کلام کرنے کی کوشش کرتے رہیں ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے لیکن امام زمانہ علیہ السلام ہمیں دیکھتے ہیں وہ دنیا کے حالات اور خبروں سے متطلع ہیں انہیں مسلمانوں اور شیعوں کے حالات سے آگاہی ہے لہذا ہمیں ان کی یاد میں رہنا چاہیے اور تیسری ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مرضی و خوشنودی کے مطابق عمل کرنا چاہیے ہمیں اپنے امام زمانہ کا پابند اہد ہونا چاہیے ہمارے عامال و اخلاق اور طرز سلوک کو ان کی مرضی و خوشنودی کے تحت ہونا چاہیے ہماری زندگی گھرانے کے زندگی اور ماحول کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے حضرت کو خوشنودی حاصل ہو ہم جو بھی کام کرنا چاہیں پہلے یہ نظر میں رکھ کر کریں کہ اس پر ہمارے امام راضی ہوں گے یا نہیں یہاں تک تو ہی تیسرے فریضے کے بعد اور اب چوتھا موضوع اور فریضہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے انتظار کا مسئلہ ہے یعنی ان روایت کی بنیاد پر جو پیغمبر اکرم کے زمانے سے لے کر امام حسن اسکری علیہ السلام کے زمانے تک جو ہم تک پہنچی ہیں کہ جن روایتوں کی تعداد تقریباً ڈیڑھ ہزار سے زیادہ ہی ہوگی ان سے امام علیہ السلام کے وجود کی نشاندہ ہی ہوتی ہے بزاعت خود انتظار کا مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور خود انتظار بھی ایک عبادت ہے البتہ انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم منتظر ہیں نہیں بلکہ انتظار ایک حرکت ہے ایک کوشش ہے پروگرام اور منصوبہ بندی کا نام انتظار ہے جو لوگ کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر کہلاتے ہیں انہیں کچھ ایسے قدم اٹھانے چاہیے جن سے انصاف کا قیام عمل میں آتا ہو اور انقناب اسلامی ایران بھی ظہور کا ایک پیش خیمہ اور تمہید ہے اور یہ وہ واحد انقلاب ہے جو عالمی سامراج کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اور ظالموں کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا ہے اس نے دنیا میں انصاف پسندی کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے اور یہ سب تمہید فراہم کرنا ہے اگر کوئی کسی بہت گران قدر اور عظیم المرتبت مہمان کا منتظر ہے تو گھر کے اندر بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں منتظروں میں سے ہوں میں ان کا انتظار کر رہا ہوں نہیں وہ تمہید فراہم کرتا ہے سامان مہیا کرتا ہے اور زیافت کے اقدامات انجام دیتا ہے اور حقیقی منتظر وہ ہوتا ہے امام زمانہ کا جو امام مہدی کی حکومت کے لیے کوشش کرتا ہے اور خود حضرت کے نائبین اور مراجع اعظام اور خاص کر ولی فقیح کی پیروی اور مقام نیابت کا اتباع فرائض میں شامل ہے اسی طرح مومن انسانوں کو متحدہ محاذ وجود ملانے کی ضرورت ہے وہ اپنے اتحاد و اقتدار کی نشاندہی کرائیں جیسا کہ چہلم کے موقع پر نجف سے لے کر کربلا تک بیس لاکھ سے زیادہ مومنین کا اجتماع امام زمانہ کے ظہور کی تمہید فراہم کرنے کی نشاندہی کرتا ہے اس سے امت اسلامیہ کے درمیان اتحاد کا پتہ چلتا ہے اس لحاظ سے حقیقی منتظر وہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت کی تشکیل کے مقدمات فراہم کرے انصاف کا قیام عمل میں لانے کے لیے قدم بڑھائے مومنین کی خدمت کرے کیونکہ مومنین کی خدمت بھی ذمہ داری کا ایک حصہ ہے لہذا انتظار ہمارے کاندھوں پر عظیم ذمہ داری اور بوجھ ڈالتا ہے اور انتظار حرکت اور کوشش کرنے منصوبہ بندی اور تمہید فراہم کرنے کا نام ہے تاکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور واقع ہو کہ جس کو عملی اقدام اٹھانے کا بھی نام دیا جا سکتا ہے لہذا حقیقی منتظرین وہ ہیں جو کہ انصاف پسندی کی قیام کے لیے ہمہ وقت حاضر رہا کرتے ہیں اور وہ مظلوموں کے طرفدار ہوا کرتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ عالمی سامراج سے لوہا لینے کے لیے تیار رہا کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظہور کے امکانات فراہم کرتے ہیں اور ابھی دنیا میں انصاف پسندی کے اقدامات شروع ہو گئے ہیں امریکہ میں نسل پرست مخالف تحریک اسی بات کی تعلیل ہے اور اسی طرح یورپ میں شروع ہونے والی تحریک سے پتا چلتا ہے کہ آج کی انسانیت انصاف کی تشنا اور خواہاں ہے اور امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی وقت ظہور کریں گے جب انسانیت کو انصاف کی شدید ضرورت اور تشنیگی ہوگی تب اس وقت حضرت ظہور فرمائیں گے اور آلمی انصاف پر مبنی حکومت قیم کریں گے لہذا یہ سب ایسے فرائض ہیں جو ہم سب شیعوں کے لیے معین ہیں البتہ امام زمانہ کا تعلق صرف شیعوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ان کے سبی معتقدین سے متعلق ہے جو آپ کے ظہور کے قائل اور معتقد ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ